اسلام علیکم میں ہوں دیل امتیاز اور آپ دیکھیں انتبتی آن لائن آج کی ہماری ویڈیو ہے ایولوشن تھیری اف ایولوشن کے بارے میں ہے یعنی نظریہ ارتکار کے بارے میں جب بھی ہم زمین پر سپیشیز کو دیکھتے ہیں جانوروں کو دیکھتے ہیں پرندوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی ویرییشنز ان میں ہمیں نظر آتی ہیں میں آپ کو یہاں پر پرندے دکھا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ مچھلیاں دیکھیں سمندر کے اندر اور اگر آپ بٹر فلائز دیکھیں تتلیاں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک سپیشی ہے لیکن اس میں ہر جگہ آپ کو ویرییشنز نظر آئیں گے کسی کے رنگ گہرے نظر آئیں گے کسی کے رنگ ہلکے نظر آئیں گے کوئی بڑی ہے کوئی چھوٹی ہے مختلف ڈیزائنز ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ویرییشنز آتی کہاں سے ہیں اس سوال کو ڈھوننے کے لیے ایک سائنستان نے پہری سفر کیا وہ سائنستان کا نام تھا چارلز رابرٹ ڈارون انگلیش یعنی بریٹش نیچرلس تھے جیولوجس تھے بائیولوجس تھے اور انہوں نے اس سوال کے جواب کے لیے پوری دنیا کا چکر لگایا پانچ سالوں میں میں آپ کو یہ ان کا وزٹ دکھا رہا ہوں ان کا پورا سفر دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے انگلینڈ سے انہوں نے شروع کیا اور پھر آہستہ آہستہ یہ جنوبی امریکہ کی طرف آگئے یہاں پر بہت جگہ پر یہ رکھتے گئے اور اپنا ڈیٹا اپنی ریسرچ کے لیے لیتے رہے اور پھر یہاں سے یہ گئے گلاپا گوز آئیلنڈ یہ بہت اہم آئیلنڈز ہیں اور ان آئیلنڈز پر انہوں نے بہت اوبزرویشنز لی جو کہ ایولوشن کی تھیوری کو ایکسپلین کرنے میں بہت کام آئی اور اس کے بعد آسٹریلیا کی طرف آئے اور پھر آہستہ آہستہ آفریقہ کی طرف آ کر واپس انگلینڈ چلے گئے پانچ سار لگے اور جس جہاز پر انہوں نے سفر کیا تھا اس کا نام ایچ ایم بیگل ہے اس کے بعد بھی انہوں نے ایک سفر کیا لیکن پہلے سفر نے ان کو بہت زیادہ مدد کی کیونکہ ان کا رکنا ہوا گلاپا گوز آئیلنڈز میں انہوں نے یہاں پر مختلف آئیلنڈز کو وزٹ کیا جزیروں کو وزٹ کیا اور وہاں پر انہیں بہت حیران کن مشاہدات ہوئے انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ان کو اور اس سے ساتھ ملتے جلتے اور جزیروں پر ایسی کئی چیزوں کے فوسلز ملے جو کہ آج کی دنیا میں بہت چھوٹی ہیں مثلا آرمیڈلو ایک بہت چھوٹا جانور ہے لیکن ڈاروین کو اس کے بڑے بڑے فوسلز ملے ڈاروین سمجھ چکا تھا کہ ماضی میں آرمیڈلو بہت بڑا ہوتا تھا اور اس کا نام آج ہم گلپٹو ڈانٹ کہتے ہیں تو آرمیڈلو ایک ویرییشن ہے ایک بدلاؤ ہے گلپٹو ڈانٹ کا اور وقت کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ اس کا سائز چھوٹا ہوتا گیا جب وہ گلپاگوز کے آئیلنڈ پر پہنچے تو وہاں پر انہوں نے بہت سے ٹرٹل دیکھے کچھوے دیکھے اور ہر کچھوے کے شیل کا اس کے اوپر جو شیل ہے اس کا رنگ اس کا ڈیزائن مختلف پایا یہاں پر انہوں نے بہت سی ویریشنز دیکھی وہ حیران ہوئے کہ ایک جزیرے پر تمام کچھوے ایک جیسے لیکن جب آپ ساتھ والے جزیرے پر جاتے ہیں تو آپ کو ٹرٹلز کے شیل میں فرق کیوں نظر آتا ہے آخر جزیرے سے جزیرے تک ایسا فرق کیوں ہے پھر انہوں نے فنچز دیکھی چڑیاں دیکھی اور ان کی چونچوں میں ان کی بیگس میں اس کو بہت زیادہ فرق نظر آیا کچھ کی بیگس بڑی تھی کچھ کی بیگس چھوٹی تھی کچھ کی بیگس پتلی تھی کچھ کی بیگس موٹی تھی انہوں نے یہ سارا ڈیٹا کٹھا کیا اور پھر وہ واپس انگلنٹ چلے گئے جہاں پر انہوں نے کتاب لکھی جسے بہت زیادہ پذیرائی ملی جس کا نام ہے The Origin of Species اور اس کتاب میں انہوں نے بتایا کہ ورد کے ساتھ سپیشیز بدلتی ہیں ان میں ویرییشنز آتی ہیں ان ویرییشنز کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے انہوں نے ایمبریوز کو کٹھا کیا مختلف جانوروں کے ایمبریوز کو کٹھا کیا اور میں آپ کو یہاں پر ان کی خرد بین مائیکروسکوپ دکھا رہا ہوں جس کے انڈر انہوں نے ایمبریو انسپیکشن کی اور جب انہوں نے مختلف ایمبریوز کو دیکھا تو ان کو بڑی حرانی ہوئی کہ ایمبریوز اپنی بہت شروع کی سٹیج میں ایک جیسے ہوتے ہیں چاہے آپ انسان کا ایمبریو لیں چاہے آپ سامپ کا لیں چاہے آپ کسی اور جانور کا لیں وہ ایک جیسے ہیں لیکن جب انہوں نے سامپ کے ایمبریوز کو دیکھا تو انہیں یہاں پر چھوٹے چھوٹے پاؤں نظر آئیں لیکن جیسے جیسے سامپ بڑھتا گیا ڈیولپمنٹ اس کی ہوتی گئی وہ پاؤں غائب ہو گئے اور سامپ پہلکل ایک ویسل کی طرح بن گیا ڈیولپمنٹ یہ سمجھ چکے تھے کہ سامپ ماضی میں چھپکلی سے جا ملتا ہے اور وط کے ساتھ ساتھ اس میں ویریشنز آئیں اور چھپکلی کے پاؤں آہستہ آہستہ ختم ہوئے جو آج بھی ہمیں اس کے ایمبریو میں ملتے ہیں تو سنیک کے ایمبریو سے بھی ان کو یہ اندازہ ہوا کہ سنیک ایک ویریشن ہے چھپکلی کی پھر انہوں نے جب ویل کے ایمبریو کو دیکھا تو انہیں نظر آیا کہ ویل کے بڑے بڑے ٹیتھ ہیں ایمبریو میں لیکن جیسے جیسے ویل بڑی ہوتی ہے وہ ٹیتھ ایسا ایسا چھوٹے ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں اس سے بھی ان کو اندازہ ہو گیا کہ ماضی میں ویل کے بڑے بڑے دانت تھے اور وہ چیزوں کو شکار کرتی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ویریشن آئی اور اس کے دانت چھوٹے ہوتے گئے جب انسان کے ایمبریو کو داروین نے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ انسان اور مچھلی کی ایمبریو میں انہیں سلوٹے نظر آئیں یہاں پر آپ مارکس دیکھ رہے ہیں یہ مارکس نظر آئے لیکن جب انسان بڑا ہوتا ہے اور مچھلی بڑی ہوتی ہے تو یہ سلوٹے ہیں یہ مارکس کان میں بدل جاتے ہیں اور مچھلی میں یہی چیز گلز میں بدل جاتی ہے جہاں سے مچھلی سانس لیتی ہے کافی زیادہ مختلف ان کی شکلیں نظر آتی ہیں لیکن جب ہم ایمبریو میں دیکھتے تو ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں ڈاروین کا یہ بھی خیال تھا کہ ڈائنسورز برڈز سے پہلے موجود تھے اور آہستہ آہستہ بدلتے بدلتے وہ پرندے بن گئے تو پرندے ڈائنسورز کی ایک وریشن ہے اس چیز کو انہوں نے ایولویشن کا نام نہیں دیا تھا انہوں نے اس کا نام رکھا تھا ڈیسینٹ ویڈ موڈیفیکیشن وقت کے ساتھ ساتھ بدلاؤ ان کا یہ خیال تھا کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جب بھی انسان کو کسی خاص قسم کا کتہ چاہیے ایسا کتہ جسے خرگوش کا شکار کرنا ہے تو وہ ایک بہت تیز کتے کا ایک چھوٹے سائز کتے سے کراس کرا دے گا اور پھر جو کتہ پیدا ہوگا وہ خرگوش کا شکار کر سکے گا تو انسانوں نے سپیشیز کو وقت کے ساتھ ساتھ بدلنا شروع کر دیا یعنی ان کو کراس کرا دیتے تھے اس چیز سے ڈارون کو کلک ہوا کہ یہی کام تو نیچر کر رہی ہے ہماری قدرت بھی یہی کام کر رہی ہے کچھ جگہ پر طاقتور جانور دوسرے جانور کو کھا رہے ہیں اور ایسا ہم کو ختم کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے کچھ جانور سردی میں رہ سکتے ہیں ہر جانور سردی میں نہیں رہ سکتا تو وہاں پر نیچر سیلیکٹ کرتی ہے کہ کس جانور یا کس لیونگ ٹھنگ نے زندہ رہنا ہے اور کس لیونگ ٹھنگ نے زندہ نہیں رہنا تو یہ چیز ہماری نیچر کر رہی ہے لیکن وہ بہت سلو کر رہی ہے تو ہم چلتے ہیں دوبارہ ان چڑیوں کی طرف جن کی چونچیں پتلی تھی یا موٹی تھی اور جب ڈارون نے اپنے ڈیٹا کو غور سے دیکھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ جن جزیروں پر چڑیوں کی چونچیں موٹی تھی اس پلاس کی طرح اس پلائر کی طرح وہاں پر وہ سیڈز کو توڑتی تھی اور ان کو کھاتی تھی اس لئے ان کو مضبوط چونچیں چاہیئے تھی لیکن جہاں ان کو پولوں کے اندر پولن لینا تھا رس پینا تھا وہاں پر ان کی چونچیں لمبی تھی اور نوکدار تھی تو وقت کے ساتھ ساتھ چڑیوں نے بھی اپنی چونچوں کو بدلا ڈارون کا یہ کہنا ہے کہ یہ ویریشنز ریپروڈکشن سے آتی ہیں جب آپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ آپ جیسے ہوتے ہیں لیکن ان میں تھوڑی تھوڑی چینجز نظر آتی ہیں تو یہ ویریشن ریپروڈکشن یعنی جب آف سپنگز پیدا ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کے پاس آتی ہیں چاہے آپ ان خرگوشوں کو دیکھ رہے تو آپ دیکھیں کہ ان کے بچے ایک جیسے نہیں ہوں گے ان جیسے ضرور ہوں گے لیکن ان میں تھوڑا تھوڑا فرق آئے گا اور نیچرل سلیکشن ایولوشن کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جہاں پر قدرت انتخاب کرتی ہے کہ کس پیشی کی کس ویریشن کو زندہ رہنا اور کس کو نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پکچر میں نیچر ہمیں بتا رہی ہے کہ لمبی گردنوں والے جراف زرافے زندہ رہیں گے اور چھوٹی گردنوں والے جراف کو یا تو چینج ہونا ہوگا یا وہ آہستہ آہستہ بھوک کی وجہ سے مر جائیں گے سوال یہ ہے کہ یہ چینجز آتی کہاں سے ہیں تو اب ہم ان کو ڈسکس کرنے کے لیے چلیں گے اریزونا ڈیزرٹ میں ایک ریگستان میں جہاں پر چوہے رہتے ہیں اور وہ چوہے کیموفلاج کرتے ہیں کیونکہ ان کی باڈی کا رنگ زمین کے رنگ سے بلکل مطابقت رکھتا ہے کیونکہ ان کو کھانے کے لیے تیار ہیں اللو اکاب سام چھپکلیاں اور انہوں نے ان سے چھپنا ہے بچنا ہے لیکن پھر ایسا ہوا کہ اریزونا میں ایک بہت بڑا آتش فشاں پھٹا اور اس کے لاوے نے وہاں کی زمین کو کالا کر دیا اب یہ چوہے دور سے پہچانے جاتے تھے اور یہ چوہے آہستہ آہستہ دوسرے جانوروں کا شکار ہونا شروع ہو گئے وقت کے ساتھ ساتھ ان میں وریشن آنا شروع ہو گی ان کے کلر میں وریشن آنا شروع ہو گی اور ان چوہوں نے آہستہ آہستہ اپنے کلر کو چینج کرنا شروع کر دیا اور ان کا کلر ڈارک ہو گیا تاکہ یہ اچھے طریقے سے کیموفلاج کر سکیں چھپ سکیں لاوہ راکس کے بیچ میں اسی اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں ایک ایسے مولیکیول کی طرف جو کہ زندگی کی وجہ ہے جسے ڈی ای نے کہا جاتا ہے میں آپ کو یہاں پر ایک ڈبل ہیلیکل مولیکیول دکھا رہا ہوں جس میں انسان کی انفرمیشن کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے یہاں پر آپ کو اس کی بیسز نظر آ رہی ہیں جو کہ ایڈینین ہے تھائیمین ہے سائٹوسین ہے گوانین ہے جو کہ اس کے سیکونسز بناتی ہیں یہ ایک کوڈ ہے ایک سیکونس ہے زندگی کا کوڈ ہے اور ہمارے اندر بھی اور جانوروں میں ڈی ای نے موجود ہوتا ہے اور اس کا سیکونس ہمارے خلوخال کے بارے میں بتاتا ہے ڈی ای نے ہر جاندار کے سیل میں موجود نیوکلیس میں موجود کروموزومز میں موجود ایک ہیلیکل سٹرکچر ہے اس سٹرکچر کے چھوٹے حصے کو ہم جینز کہتے ہیں تو جینوم بھی ورڈ استعمال ہوگا اور ان جینوم کو یا ان جینز کو اگر فردر ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہ پروٹین سے مل کر بنتے ہیں تو ہماری باڈی کے یہ اہم مولیکیول جن کو کوڈ آف لائف کہا جاتا ہے یہ پروٹین سے مل کر بنتے ہیں اور ان کی وجہ سے آپ کے بالوں کا رنگ آپ کے مسلز آپ کے آنکھوں کا رنگ آپ جب مسکراتے ہیں تو آپ کے ڈیمپلز یہ ساری چیزیں یہ پروٹینز اور جینز بنا رہی ہوتی ہیں ان کے سیکونس بنا رہی ہوتے ہیں اور اگر ڈی ای نی چینج ہو جائے تو ہماری شکل و صورت میں آہستہ آہستہ چینج آنا شروع ہو جائے گی لیکن ڈی ای نی چینج کیسے ہوتے ہیں ڈی ای نی چینج ہونے کا پہلا کیس ہے ریپروڈکشن جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ماں اور باپ کا ڈی ای نی لے کر پیدا ہوتے ہیں اور ان کے آپس کے امتزاج میں اور چینج کی وجہ سے بچے والدین جیسے ہوتے ہیں لیکن تھوڑے سے ڈی فرنٹ ہوتے ہیں اور دوسری چینج جو بہت اہم ہے وہ ہے میوٹیشن وقت کے ساتھ ساتھ سپیشیز اپنی نیچر کے مطابق آہستہ آہستہ چینج ہوتی ہیں اپنا ڈی ای نی چینج کرتی ہیں جس طریقے سے ان چوہوں نے کیا یہ بہت سلوپ پروسس ہوتا ہے وقت کے ساتھ چلتا ہے اور آہستہ آہستہ ان چوہوں نے وہ جینز جو کہ ان کے باڈی کے کلر کے ساتھ کنیکٹیڈ تھی ان کو چینج کیا ان کی میوٹیشن کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے پاس نارمل جینہ اور یہاں پر جینز تھوڑی سی چینج ہو گئی اور جس کی وجہ سے ان کا کلر آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہو گیا اور وقت کے ساتھ کئی دہائیوں کے بعد سلو پروسس ہے میوٹیشن ان کا کلر بلیک ہو گیا جب سائنس دانوں نے اس کو دیکھا جس میں مائیکل نیکمین جو کہ یونیورسٹی آف ہریزونا میں ہی کام کرتے ہیں پروفیسر ہیں انہوں نے جب اس پر ریسرچ کی تو انہوں نے بتایا کہ میوٹیشن چار جگہ پر ہوئی ہے تو ایک چین چار جگہ پر اس میں چینجز آئی ہیں جس کی وجہ سے چوہوں کا رنگ آہستہ آہستہ کالا ہونا شروع ہو گیا میں آپ کو ایک میوٹیشن دکھا رہا ہوں جس میں اریجنل سیکنسی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تی اے اے سی چینج ہوگی اب یہ سیکنس ہو سکتا ہے کہ چوہوں کا رنگ بدلنا شروع کر دیں اور جب چار جگہ پر انہوں نے دیکھا تو چار جگہ پر ان کو چینج نظر آئی جس کی وجہ سے ان کو پتا چلا کہ چوہوں نے آہستہ آہستہ اپنا رنگ بدلائے آج ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک عام فنومینا ہے چوہے جب بھی گراس لینڈ سے بیچ کی طرف جاتے ہیں یا بیچ سے گراس لینڈ کی طرف آتے ہیں تو ان کا کلر آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے جب ہمیں یہ پتا چلا تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنے پورے جینوم میٹریل کو ڈیکوڈ کریں سیکنسنگ کو سمجھیں اور اس کے لئے ایک بہت بڑے پروجیکٹ کا کام شروع کیا گیا جسے دے ہیومن جینوم پروجیکٹ کہا جاتا ہے جس پر میں مکمل ویڈیو بنا چکا ہوں یہ پروجیکٹ انیس سو نوے سے لے کر دو ہزار تین میں کمپلیٹ ہوا اور اس میں تین بلین لیٹرز جو کہ ڈی این اے کے تھے ان کو سیکنس کیا گیا اور ان کو ڈیکوڈ کیا گیا تاکہ ہمیں اپنے جینز کے بارے میں اپنے اس میٹریل کے بارے میں پتا چلے کیونکہ جب ہمیں جینز کے بارے میں پتا چلے گا تو ہم بیماریوں کا علاج ڈھونڈ سکیں گے ہم میوٹیشنز کو دیکھ سکیں گے ہمارے لیے ایک نئی فیلڈ کھل جائے گی تو انسان کا یہ خیال تھا کہ جب وہ تمام جینز کو ڈیکوڈ کرے گا تو اسے پتا چلے گا کہ انسان کے اندر اسی سے ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب جینز ہیں کیونکہ انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ کمپلیکس سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ بھی ہے اس لئے اس کا خیال تھا کہ جینز بہت زیادہ آئیں گی لیکن جب ہم نے اس پروجر کو کمپلیٹ کر کے نمبر آف جینز نکالے جو کہ انسان کے اندر ہے وہ صرف تئیس ہزار جو کہ کم ہیں کون کے جینز ہیں کون میں اس سے زیادہ جینز ہیں مرگی میں ہمارے برابر جینز ہیں اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے ورمز میں ہمارے برابر جینز ہیں تو انسان کو بہت شوق لگا کہ اتنی کم جینز حالانکہ ہم انتہائی کمپلیکس فارم ہے لائف کے جب ہم نے جینز کو اچھے طریقے سے ڈیکوڈ کر لیا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ جینز وقت کے ساتھ ساتھ ایکٹیویٹ ہوتی ہیں انسان میں کچھ جینز بچپن میں ایکٹیویٹ ہوتی ہیں اور کچھ جینز آہستہ آہستہ میوٹیشن کی وجہ سے چینج ہو جاتی ہیں لیکن جو سب سے مزے کی چیز نظر آئی ہے وہ یہ نظر آئی کہ جینز ایمبریوز میں ایک ہی قسم کی ہیں لیکن ان کے ایکٹیویشن کی وجہ سے کہ وہ ڈیفرنٹ جینز ڈیفرنٹ سپیشیز میں ایکٹیویٹ ہوتی ہیں وہ سپیشیز ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو جو جینز انسان میں انسان کے ایمبریو میں ایکٹیویٹ ہو رہی ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ چکن کے ایمبریو میں ایکٹیویٹ نہ ہو رہی ہو اس لئے اس کی شکل ہم سے ڈیفرنٹ ہے انسان اور چکن میں ہمیں فرق نظر آتا ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نمبر آف جینز ایمپورٹنٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ کتنی جینز آپ میں ایکٹیو ہیں اور آگے آپ جانیں گے کہ آخر وہ جینز جو آپ کے اندر ایکٹیو ہیں وہ کب کب ایکٹیو ہو رہی ہیں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ڈاکٹر سین کیرل کی طرف جو کہ ایک ایولوشنسٹ ہے اور انہوں نے یہ بک لکھی ہے جو کہ میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں The Making of the Fittest اور انہوں نے فروڈ فلائز پر ایک بہت بڑی ریسرچ کی انہوں نے دیکھا کہ جو فروڈ فلائز ہوتی ہیں ان میں جو میل ہوتے ہیں ان کے پروں پر مختلف قسم کے بلیک کلر کے ڈاٹس ہوتے ہیں نشان ہوتے ہیں آپ کو یہاں پر نشان نظر آ رہے ہیں مختلف قسم کے نشان نظر آ رہے ہیں اور کچھ ایسے میل ہوتے ہیں جن کے نشان نہیں ہوتے ہیں اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ آدھے یک چند میل کے نشان ہوتے ہیں اور چند میل کے نشان نہیں ہوتے اور جب انہوں نے ان دونوں کی جینز کا محاصنہ کیا تو ان کو نظر آیا کہ ان کی وہ جینز جو کہ ان کے پروں سے مطابقت رکھتی ہیں اس میں ایک جینز میں فرق ہے جسے پینٹ برش جین کا آ جاتا ہے اور اس ایک جینز کی وجہ سے ان کے پروں پر نشان ہیں مثل میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں کہ یہ جو مکھی ہے اس میں یہ جینز ایکٹیو نہیں ہے مثل اس کے نشان نہیں ہے لیکن یہ جو مکھی ہیں ان میں یہ جینز ایکٹیو ہیں پینٹ برش جینز ایکٹیو ہیں اس وجہ سے ان پر نشان ہیں ڈاکٹر سین نے اپنے ایکسپیرمنٹ میں ان کو خیال سوچا کہ کسی طریقے سے اس مکھی کی ان جینز کو بھی ایکٹیو کیا جائے تو انہوں نے کیا کیا کہ جو ایکٹیو جینز تھی وہ لیں اس مکھی سے اور اس کے بعد ان کو جیلی فش کی پروٹین سے کمبائن کیا ملایا اور اس مکھی میں انجیکٹ کر دیا جس کی جینز ایکٹیو نہیں تھی یا جس کے پروں پر نشان نہیں تھے لیکن کچھ دنوں کے بعد انہوں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ اس مکھی کے پروں پر بھی نشان آگئے اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ انہوں نے اس مکھی کی جینز تو لیں لیکن جیلی فش کی پروٹینز کیوں نہیں اور اس کی وجہ یہ کہ جب بھی ہم جینز کو انجیکٹ کرتے ہیں کسی سیمپل میں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو چینجز آئیں وہ گلو کریں کیونکہ جیلی فش گلو کرتی ہے چمکتی ہے تو اگر اس کمبینیشن کی وجہ سے اس مکھی کے پروں پر بلیک سپوٹ آیا تو وہ چمکیں گے بھی اور وہ چمکیں تو اس طریقے سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو چینج ہم نے اس میں ڈالی ہے کیا اسی کی وجہ سے یہ چینج آ رہی ہے اور ان سے ان کو اندازہ ہوا کہ جینز ایکٹیو ہوتی ہیں یا ان ایکٹیو ہوتی ہیں تو جینز کے ساتھ ایک بٹن لگا ہوتا ہے جس طرح بلک کو جلانے کے لیے آن آف کا بٹن ہوتا ہے تو آپ بلک کو اس بٹن سے آن کر سکتے ہیں اس سے آف کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جینز ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں لیکن اس جین کو آن کرنا یا آف کرنا اس کے لیے ایک سوچ موجود ہوتا ہے جسے جین سوچ کہا جاتا ہے یہ سمپل ورڈ ہے جو میں یوز کرتا ہوں تو جب ہم پرندوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ پرندے کیونکہ ہم ان کے فوسل کو سٹیڈی کرتے ہیں تو اسے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پرندے ڈائنر سور سے آئیں اور آہستہ آہستہ ایولوشن نے ان کی کچھ جینز کو سوچ آف کیا اور کچھ جینز کو سوچ آن کیا ایویڈنس ہمیں ایمبریو میں ملتا ہے کیونکہ اگر ہم اس کے ایمبریو لیں اور اس کے ایمبریو لیں تو وہ بلکل ایک جیسے ہیں سنیک اور لیزرڈ کی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے اس میں بھی جینز موجود ہیں لیکن سنیک میں پاؤں کی جینز کو آف کیا گیا سوچ آف ہے جبکہ لیزرڈ میں وہی جینز سوچ آن ہے تو وہ آپ کو یہاں پر ٹانگیں دکھاتی ہیں یہ ایک ہمارے لئے نئی ڈسکوری تھی اور اس ڈسکوری کو مزید مضبوط کیا آرکی آف ٹریکس کے فوسل نے جو کہ ڈارون کی کتاب لکھنے کے کچھ عرصے بعد ہمیں ملے انہوں نے اوریجن آف سپیشی لکھی کتاب اس کے بعد ہمیں کچھ عرصے بعد یہ ایک فوسل ملا جو کہ ڈائنو سور جیسا بھی ہے اور اس کے پر بھی تھے میں آپ کو یہاں پر اس کی ایک ڈپکشن دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈائنو سور کی طرح ہے لیکن اس کے پر بھی ہیں تو یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو ڈائنو سور سے آہستہ آہستہ پرندوں کی طرف آ رہا ہے ورییشن ہے اس کی جسے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم ویلز کے برے میں بھی سوچتے ہیں کہ ویلز بھی آہستہ آہستہ ایوالو کی ہیں کیونکہ جب ہم ان کے ایمبریوز کو دیکھتے ہیں اور کچھ اور پرانے آپسلیٹ جانوروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کے فوسل اور ان کے ایمبریوز اور ان کے فوسلز میں کافی زیادہ مشابیت نظر آتی ہے دوبارہ چلتے ہیں گلیپاگوز کے آئیلینڈ کی طرف جہاں پر کلیف ٹیبن وہاں پر ریسرچ کر رہے ہیں انہوں نے انہی فینچز کو لیا ہے تاکہ دیکھ سکیں کہ ان کی جینس میں جو چینجز آئی ہیں ان کی وجہ سے ان کی چونچوں میں ان کی بیگس میں جو چینجز آئی ہیں اس کا سورس کیا ہے تو انہوں نے گلیپاگوز میں بہت سے انڈے کٹھے کیے اور پھر جو چہرے کو پروان چڑھاتی ہیں گروہ کرواتی ہیں فیس گروہ جینس ان کو بہت زیادہ سٹڈی کیا اور جب انہوں نے ان جینس کو سٹڈی کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایمبریو میں اس جین کی ایکٹیویشن مختلف وقت پر ہو رہی تھی جن چڑھیوں کی چھوٹی بیگ تھی ان چڑھیوں میں وہ جین پانچویں دن ایکٹیویٹ ہو رہی تھی اپنا کام شروع کر دیتی تھی لیکن جن چڑھیوں کی چونچیں لمبی تھی جو کہ پھولوں کے اندر سے رس پیتی تھی پولن کاتی تھی ان کے اندر یہی جین چھٹے دن جا کر ایکٹیو ہوتی تھی صرف ایک دن کا چوبیس گھنٹے کا فرق ہے لیکن اس سے ان کی چونچوں کی ساخت بلکل ڈیفرنٹ ہوگی تو اس سے ان کو یہ بھی اندازہ ہوا کہ جینز کے ایکٹیویٹ ہونے کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے اور وہ کتنا زیادہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے ہنڈر پرسنٹ ہوتی ہے ففٹی پرسنٹ یعنی اس کی انٹینسٹی یہ دونوں چیزیں سپیشیز میں ویریشن لے کے آتی ہیں کہ جینز کب ایکٹیویٹ ہوتی ہیں اور کتنی ایکٹیویٹ ہوتی ہیں اس جینز سے ان کو ایک اور چیز کا بھی پتہ چلا کہ کچھ ایسی جینز ہیں جو کہ ان سوچز کو آن آف کرواتی ہیں انہیں ہم باس جینز کا نام دے دیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بیسک لیول کی جینز تھی جو کہ ہم نے اریزونا کے چوہوں میں دیکھی تھی وہ ایسا ایسا چینج ہوئی لیکن پھر ہمیں پتہ چلا کہ ان جینز کو چینج کرنے کے لیے یہ جو جینز ہیں ایک سوچ چاہیے ہوتا ہے جسے جین سوچ کا جاتا ہے جب آن ہوگا تو یہ جین آن ہوگی اور جب یہ سوچ آف ہوگا تو یہ جین آف ہوگی تو ہمارے پاس ماسٹر کنٹرولر یہ سوچ ہے لیکن اس کے بعد اب ہمیں پتہ چلا کہ نہیں بہت سوچز بھی ایکزسٹ کرتی ہیں وہ جینز جو کہ ان سوچز کو آن آف کرتی ہیں تو ماسٹر کنٹرولر یہ جینز ہیں جو کہ ان سوچز کو آن آف کرتی ہیں جس سے دوسری جینز ایکٹیویٹ ہوتی ہیں اور پھر ہمیں ویریشنز نظر آتی ہیں ویرییشن کی سٹوری میں میں آپ کو ایک اور کہانی سنانے جا رہا ہوں جو کہ ہے ٹکٹیلک کی ٹکٹیلک ایک ایسی مچھلی ہے جو چل سکتی ہے ایولوشنسٹ کا خیال ہے جتنے بھی میملز ہیں وہ مچھلی سے بنے ہیں مچھلی کیونکہ جب ہم اس کا ایمبریو اور میملز کا ایمبریو کٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سی یقسانیت نظر آتی ہیں لیکن مچھلی تو پانی میں تیرتی ہے اور میمل تو زمین پر چلتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آیا ہوگا جب مچھلی پانی سے نکلی ہوگی اور وہ آہستہ آہستہ زمین پر چلی ہوگی اس کے پاؤں ہوں گے اور پھر اس کے ذریعے بہت سے میملز آہستہ آہستہ اس کی ویریشن کے طور میں پیدا ہوئے ہوں گے یہی چیز ریسرچ کر رہے تھے نیل شوبن اور انہوں نے بک لکھی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ اگر انہیں کسی طریقے سے پاؤں والی مچھلی نظر آ جائے تو وہ لوگوں کو ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ وہ بیچ والی میسنگ لنک ہے جو کہ ہم دیکھ نہیں پا رہے تھے اور پھر انہوں نے اس مچھلی کا ایک پوسٹر بنایا ایک امیج بنایا ایک ڈپکشن بنائی کہ یہ مچھلی اس طریقے کی ہو سکتی ہے آپ دیکھیں اس کے پاؤں نیچے کی طرف ہے اور یہ اس کے ذریعے زمین پر چل سکتی ہے اس کا نام انہوں نے ٹکٹیلک رکھا اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے وہ گئے نورتھ پول کی طرف اس سے کچھ سو کلومیٹر دور ایلیزمیر آئیلینڈ پر انہیں دو سو پینسنٹ ملین یئرز پرانے کریچرز ملے یہاں پر انہوں نے بہت زیادہ مائننگ کی بہت زیادہ ڈھونڈا فوسلز کو ڈھونڈا اور پھر انہیں آخر کار ایک فوسل ملا اور اس فوسل کو لے گیا یہ ٹکٹیلک کا فوسل تھا جب انہوں نے اس کو سٹڈی کیا تو انہیں نظر آیا کہ اس فوسل میں انہیں ٹانگیں بھی ان کے خد و خال بھی مر رہے ہیں اور اس کے ذریعے بتانے میں کامیاب ہوئے کہ یہ وہ بیچ کی انٹرمیڈیٹ فش ہے جو کہ پہلی مردوہ سمندر سے نکلی اور زمین پر آئی لیکن اس کو سمندر سے کیوں نکلنا پڑا اس کے خیال ہے سائنستانوں کا خیال ہے کہ اس کی وجہ بڑی بڑی مچنیاں ہیں جو کہ ان کو مسلسل کھا رہی تھی اور ان کے پاس اپنے بچاؤں کا اور کوئی رستہ نہیں تھا سوائی یہ کہ یہ کسی قسم کی ویریشنز لاتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ویریشنز یہ تھی کہ ان کے پر ان کے پاؤں کی صورت ڈیویلپ ہوئے اور آہستہ آہستہ یہ زمین پر آگئی لیکن اس چیز کو جانچنے کے لیے ہم نے سہارا لیا پیڈل فش کا کیونکہ پیڈل فش بھی بلکل اسی فیملی سے ہے لیکن پیڈل فش ختم نہیں ہوئی ٹکٹالک فش ختم ہو چکی ہے پیڈل فش ختم نہیں ہوئی آج بھی اگزسٹ کرتی ہے اس لیے ہمیں امید ہے کہ اس کا ڈی این اے اور اس کے ڈی این اے میں بہت سی مماثلت نظر آئے گی تو ہم نے پیڈل فش کا ڈی این اے لیا اور اس کو سٹڈی کیا کمپیر کیا ٹکٹالک سے تو جب ہم نے اس کمپیریزن کو جانچا تو ہمیں بہت سی چیزیں نظر آئیں ہمیں ہاکس جینز نظر آئیں جو کہ دوسری جینز کو اور سوچز کو آپریٹ کر رہی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ اس مچھلی نے اپنے پروں کو آپ یہ دیکھیں یہ پر ہیں ان پروں کو آہستہ آہستہ اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں میں چینج کر لیا لیکن ابھی بھی بیسک ہڈیاں بیسک جو کنسٹرکٹ ہیں وہ وہ ہی ہیں صرف یہ ہے کہ ان کی شکل بدل گئی ان کی لمبائی بدل گئی ان کی ساخت بدل گئی لیکن جب بھی آپ اس مچھلی کو دیکھتے ہیں آپ چاہے کسی بھی اور جانور کے ہاتھ کو دیکھیں تو آپ کو وہ سیم بون سٹرکچر نظر آئے گا میں یہی چیز آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیبرا فش پیڈل فش ٹیک ٹیلک اور پھر ٹیٹرا پوڈز جو کہ چکن ہے آپ ان میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو وہی ہڈیاں وہی سٹرکچر نظر آئے گا لیکن صرف یہ ہے کہ کہیں جگہ پر وہ بہت پتلا ہو گیا اور لمبا ہو گیا اور کئی جگہ پر وہ فنز کی طرح پروں کی طرح ہیں لیکن بون سٹرکچر بلکل ان کا میچ کرتا ہے اور اس سے ہمیں ایک اور ایویڈنس ملتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مختلف قسم کے جانوروں میں ایوالو ہوئی ہیں بلکل ایسے ہی جیسے کہ ہماری دنیا آہستہ آہستہ ایوالو ہوئی ہے پہلے وہ بہت زیادہ گرم تھی پھر آہستہ آہستہ سپر پانی آیا جس کی وجہ سے وہ ٹھنڈی ہوئی بارشیں ہوئیں زندگی آئی اور پھر ایویولوشن کا عمل شروع ہوا تو ہماری دنیا بھی ایوالو کر رہی ہے اور اگر ہم اپنی کائنات کو دیکھیں تو ہماری کائنات بھی ایوالو کر رہی ہے ایک دھماکے سے شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ اس میں ایٹمز پروڈیوس ہوئے اور پھر ان ایٹمز سے سٹارز بنیں گلیکسیز بنیں پلینٹس بنیں اور آہستہ آہستہ وہ ایوالو ہو رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے لیکن ہماری کائنات کا ڈی اینے کیا ہے ہماری کائنات کے ڈی اینے کو جانچنے کے لیے آج بھی ہم بہت سی ریسرچ کر رہے ہیں ہم ٹیلیسکوپس کے ذریعے اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم بہت سے ہیڈرون کلائیڈرز کے ذریعے اس کو جانچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری یونیورس کیسے ایوالو ہو رہی ہے اور ماضی میں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تفتیون نان کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس این کو دوسروں تک پہنچا دیجئے